مشکلیں ختم ہو جائیں گی ارے جو مصیبت ہے دن جائیں گی مشکلیں ختم ہو جائیں گی جو مصیبت ہے دن جائیں گی جو مصیبت ہے دن جائیں گی پر قد شاہ کر و دین سے برکت شاہی کونین سے اور تیری قسمت بدل جائے گی برکت شاہی کونین سے تیری قسمت بدل جائے گی اور سرکار حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ نے سرکار کو جس اوٹنی پر سوار کیا وہ اوٹنی کتنی لاغر و کمزو تھی لیکن برکت کو دیکھو آمنہ تیلال کی سرکار جس اوٹنی پر سوار ہوئے ساری اوٹنیوں کو وہ اوٹنی پیچھے چھوٹ ہوئے تمام قافلے والوں سے آگے نکل جاتی ہے تو شاید کیا کہتا ہے کہ قافلے والوں سے دوزارا پیچھے رہ جانے کا غم نہ کر رات کوئی میں مستقی نات پانی نہیں کرتا یہ تو چھوٹے بھائی ہمارے نبا بردہ جوانی صاحب کا جو ایک معمول ہے ماشاءاللہ بہت تیجی کے ساتھ پورے ملک اندوستان کا عالی جناب پر آدھر ایک سوار سبی جناب مولانا عزمدہ صاحب یہ سب بہت تیج کے ساتھ پورے ملک اندوستان کا یہ دولہ کر رہے ہیں یہ ایک معمول ہے یہ لاتے پڑھتے ہیں لیکن میں بھی حضرت احسان اپنے ثابت کے سندق پر نمبر کرتے ہوئے جو ہے مدہان نبی مہترم کی لسٹ میں اپنے نام درست کرانا چاہتا ہوں محبت سے ہوتا ہے یہ سبحان اللہ شائر کہتا ہے کہ قافلے والوں سے تو ذرا پیچھ رہ جانے کا غم نہ کر کیوں اے حلیمہ تیری اوٹری اے حلیمہ تیری اوٹری سب سے آگے نکل جائے گے اے حلیمہ تیری اوٹری سب سے آگے نکل جائے گے کب جائیں گے دیواروں در اور ٹوٹ جائے گا خیبر کا در کب جائیں گے دیواروں در ٹوٹ جائے گا خیبر کا در دیکھتے ہی علی کا غزب سب کی حالت بدل جائے گے اے حلیمہ تیری اوٹری سب سے آگے نکل جائے گے موطنہ حضران آلہ حضرت عظیم البرکتر مجددے دیواروں میں لکھنا الشاہ امام احمد رضاقان فاضلِ بریبی علیہ الرحمت و رزبان فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالیٰ و اولیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا حبر کتنے تارے کھلے چھک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جس ہے اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جس ہے اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اور سخت چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سخت چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی آپ آلہ حضرت کا کلام شعرہ سے سنتے رہتے ہیں مدہانی نبی دیم ہوتروں سے سنتے رہتے ہیں لیکن اگر ان اشعار کی تشریح کی ضرورت پڑے تو ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء اور خطبہ کی ضرورت پڑے گی میں نے بھی آلہ حضرت کے دیوانیاں نا دیا کلام ہتائی پکشش کے ایک کلام کے چندشار آپ کے سامنے پڑے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی حضرات اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس خاک دانے گیٹی پر مبعوض فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک لمبے زمانے تک اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے اللہ کی حمد و صلاح بیان کرتے رہے عزت کی بزرگی اور کی بریائی بیان کرتے رہے سب کو مرنا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے رسال قبر قریب آیا تو انہوں نے اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا بیٹے اس چمک میں اس روشنی میں اس اجالے میں میں اپنے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں اپنے اللہ کی حمد و صلاح بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس اجالے میں اس روشنی میں اس چمک میں تم بھی میرے پروردگار اپنے اللہ کی حمد و صلاح بیان کرتے رہنا اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو ان کے اس ٹھیک اُسی اجالے میں ٹھیک اُسی روشنی میں ٹھیک اُسی چمک میں حضرت شریف علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے اللہ کی حمد و صلاح بیان کرتے رہے سب کو مرنا ہے جب حضرت شریف علیہ السلام کے رسال کا ورد پریب آیا تو انہوں نے اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بنایا اور فرمایا میرے بیٹوں جس اجالے اور جس روشنی میں اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے تم مجھے دیکھ رہے ہو اسی چمک اسی روشنی اسی اجالے میں تم بھی اللہ کی وہدانیت اللہ کی یقعائی اللہ کی گزرگی اور کی بریائی احادیت و سمادیت اور ربویت پھر چار کرتے رہنا اعلان کرتے رہنا ان کی روشنی میں ان کے بیٹے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے لہذا ایک نبی دوسرے نبی کے اجالے میں کام کرتا رہا ایک نبی دوسری نبی کی روشنی میں کام کرتا رہا ایک نبی دوسرے نبی کی چمک پہ کام کرتا رہا یعنی ایک نبی ابھی موجود ہے دوسرا نبی چلا آیا ایک ایک وقت میں اللہ نے کئی نبیوں کو مقوص فرمایا مثال کے طور پر حضرت شوئیب علیہ السلام موجود ہے اللہ نے حضرتluence موسیٰه السلام کو بھیج دیا حضرت موسیٰه السلام موجود ہے تو حضرت حارون علیہ السلام چلے آئے حضرت سکریہ علیہ السلام موجود ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام چلے آئے ایک وقت میں کئی کئی نبی آتے رہے ایک نبی دوسرے نبی کی چمک میں کام کرتا رہا ایک نبی دوسرے نبی کی اجانے میں کام کرتا رہا ایک نبی دوسرے نبی کی نوشنی میں اللہ کی احضیت و سمدیت و بیان کرتا رہا لیکن باری آئی جب آمنہ کے لال کی باری آئی جب در یقین کی پانی آئی جب عبداللہ کے لگتے جگر کی پانی آئی جب حضرت حلیمہ کے یور نظر کی تو کسی نبی کا اوجانہ نہیں تھا کسی نبی کی روشنی نہیں تھی کسی نبی کی چمک نہیں تھی ساری دنیا کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیلا ہوا تھا مسیحی تالیمات کو دلگہ فرابوش کر چکی تھی عرب کا معاشرہ اتنا خراب ہو جو گا تھا کہ لوگ رکھتے اور ستو کے خود بنایا کرتے تھے اور ان کی پوجہ کیا کرتے تھے جب سفر کرتے تھے اگر ان کو پھنکل کرتے تھے تو پانی نے بھی دو کر ان کو پھالیا کرتے تھے اگر کسی کی فرابوش کی شوہر کا انتقال ہو جائے کرتا تھا تو وہ بی بی جب بچنی تھی یا تو اس کو اس کی شوہر نے اس نبی کی تعالی کے ساتھ اس کو جنے پر مطبور کر دیا جاتا تھا یا اس شوہر یا جسuire انتقال ہو جاتا اس کی بی بی اس کے بیٹے کی بیرن پر ، نے آجایا کرتی تھی وہ کسی میں ساتھ یا کہ اس کو بیس دیا کرتا تھا یا خدا مجھے پاس دیا کرتا تھا اسی لئے آج میں آپ حضرات کے خیالات کو فکر کو سوچ کو سہن کو پندرہ سر کا پیچھے بردور کرانا جاتا ہوں آئیت داری کے اورانا دارے اور دیکھے کہ بنیا میں کیا تھا علمتی ظلمتی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا روشن لنام و نیشان نہیں تھا ظلموں پر پریدلہ دور دورہ تھا ضعیق اور کمزور کا کوئی پرسانی خان نہیں تھا جس کی لاٹی اسی کی پھیس کا قانون تھا جس کی لاٹی اسی کی پھیس سمجھے جایا کرتی تھی یقینوں پر ظلم کیا جا رہا تھا بے وہاں پر ظلم کیا جا رہا تھا افراد تفری کی اسی لئے آپ تھا بے جائنے کی بھدی کا راز تھا